سیاسی رہنوہ کے اعتبار سے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی کمپین شروع ہو جاتی ہے وہ نواز لیگ ہو وہ تیرے کے انصاف ہو وہ کاف لیگ ہو تیرے کے لبے کی سٹیٹیجی کیا ہے اور دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری بھی الیکشن کمپین ہم نے کراچی سے شروع کر دی تھی باغ جناس سے جو سب سے بڑا جلسہ ہوا تعریف تھا اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں امت مسلمہ جو ہے وہ اہل پاکستان بالخصوص مسلمان ختم نبوبت اور نامو سے رسالت اور حضور کی دین کو ضرور ووٹ دیں گے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو ملک لوٹنے والے ہیں ملک نظریہ پاکستان سے اٹھنے والے لوگ ہیں اور نظریہ پاکستان کو بالکل پسپش ڈالنے والے اور ملک کے اندر خانہ جنگی اور کوٹوں کے خلاف کبھی فوج کے خلاف کبھی دیگر اداروں کو اتنا کمزور کر کے دکھانا کہ شاید پاکستان تو ہتم ہو گیا ایسے لوگوں کا انشاءاللہ صفایہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ اس راستے پر چلے گا جس راستے کے لیے بنا تھا سر آپ کی سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ یہ پارٹی نو مولود ہے دوہزار پندرہ میں بنی ہے تو کس طرح سے آپ ایک تگڑا ووٹ بینک کریٹ کر پائیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پارٹی صرف ووٹ ہمارے توڑ دے گی اور نہ خود بن پائے گی نہ ہمیں بننے دے گی تو اس سوالے سے کیا کہیں گے اب اس کا جواب کہیں گے یہ تو اسلام میں ہی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نیان المن کرو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نقصان ہوتا ہے یا فیدہ ہے اسلام ایک اپنا نظریہ رکھتا ہے اس کے کوئی خراب ہو رہا ہے یا کوئی کامیاب ہو رہا ہے اس سے نہیں اسلام کی بات جب ہوگی تو اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے اپنا کلچر رکھتا ہے تعذیب اور تمدن رکھتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ٹکراتا ہے اور وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان ہو رہا یا فیدہ ہم تو اسلام کی خاطر کھڑے ہمیں نہیں پتا کسی کو نقصان ہو رہا یا فیدہ ہو رہا سیکنڈ آس کویسٹن محترم ممتاز قادر صاحب جو شہید ہوئے ان کو سزا دی گئی اس کا ذمہ دارہ آپ ون لائنر کس کو سمجھتے ہیں حکومت وقت کو اس میں عدالتیں انبولتی کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت وقت ہی ہے اور صاحب آخری سوال یہ کہ شام میں اس وقت مسلمان آپ نے اپنی تفریر میں بھی اس کا ذکر کیا اس وقت ان پر ظلم ہو رہا ہے تو عالم اسلام کے لیے سپیشل پاکستان والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بالکل پاکستان کے جو سپس آلار ہیں ان کو جہاد کا بالکل اعلان کر گئنا چاہیے یہی شہی حکم ہے کہ جب امت مسلمہ کی کسی ایسے ملک پر اس طرح کا ظلم ہوئے اور قرآن کی نصبی یہی ہے کہ وہ عمالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستدفین من الرجال والنساء والولدان اللہ زینہ کہ مرد عورتیں بچے کمزور کہتے ہیں ربنا آخرجنا من حاضل کریت ظالم یا اللہ یہ بستی والے ظالم ہیں تو ظالم بستی والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں نہیں لڑتے تو اسے بس علار صاحب کو چاہیے کہ وہ اعلان کریں یا کم از کم دھمکی تو دے کہ ان کا گناہ بتائیں بچوں کا کیا گناہ بچیوں کا اور جو اوپر طاقتیں لڑ رہی ہیں دائش ہے یا بشار الاسد ہے یا امریکہ ہے یا روس ہے یا جتنے بھی وہاں سارا وہ پرانا اسلام سے انتقام لینا چاہتے ہیں آپ کم از کم ان کو ایک خلط ہوتے ہیں بہت یہاں ہم اترے لا وارث نہیں ہیں وہاں تعظیب تمدن مساجد مدارس مقابر اور مزارات کو ایسے گرائے جا رہا ہے آپ تو خود دیکھ رہے ہیں کچھ بچی نہیں ہے چیز وہاں سار بہت شکریہ آپ اپنی نیڈی سنسل